اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب برات یہ فضیلتوں کا حامل ہے اس کے فضائل احادیث میں کسرت سے ہیں لیکن شب برات میں جو لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے مفسرین اور محدثین اولیاء اللہ اکابرین بہت نالان ہیں یہ آج ہماری زمانے میں نہیں ہے اس وقت سے لے کر کے تابعین تبہ تابعین کی زمانے سے لوگوں نے ایسے خرافات اس میں ایجاد کیے اللہ کی پناہ شب برات یعنی پندروی کی جو رات ہوتی تو پندروی کی رات میں اس وقت بھی چراغان ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ امدہ قسم کے کھانے پکا پکا کر کے لوگوں کو دے دیں اس وقت سے یہ بھی بیدت بھی ایجاد ہو گئی کہ لوگ نفل نمازوں کے لیے بلا کر کے ایک مولی صاحب کو کھڑا کریں گے اور پیچھے نفل پڑیں گے اگر کسی نے دس سال نماز نہیں پڑی ہے بلوغیت کے بعد تو اس شب برات میں نفل پڑیں گے جماعت کے ساتھ اور وہ دس سال کی جو فرض نمازیں اس کے ذمہ پر رہ گئی ہے وہ ساکت ہو جائیں گے بیس سال اگر کسی نے نماز نہیں پڑی ہے بالغ ہونے کے بعد بس مولی صاحب نے شب برات میں نفل نماز کی جماعت کرا دی اور اس کے سارے کے سارے گناہ وہ معاف ہو گئے اور اس میں وہی خوشیاں مناتے جو عید کے اندر مناتے ہیں شرعن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات شب برات کی جب آجاتی تو حضرت عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا اما عائش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مجھ سے غائب ہو گئے ان دنوں میں گھروں میں چراغ بغیر یہ بتیاں ان چیزوں کا زیادہ رواج نہیں ہوتا تھا اور یہ سہولت مجسر نہیں تھی تو عورتوں کے مسائل ہیں اما جی کو یہ خدشہ لائک ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج باری میری ہے رات میری ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے ہیں اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو میں رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اس طرح گھوماتی رہی اچانک میرے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑ گئے کہ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں نماز سے جیسے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس حال میں میں کس حال میں ہوں آپ کس حال میں میں کس حال میں میں سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے ازواج متحرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور میری باری میں میرے ساتھ کہیں نائی اصافی نہ ہو آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ رسول آپ پر ظلم کریں گے یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ باری آپ کی ہو آپ کی حجازت کے بغیر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤ ایسا تو نہیں ہے اللہ رسول کبھی ظلم نہیں کرتے اللہ کی رسول کے پاس ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے اللہ کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں کس خیال میں اور آپ کس خیال میں میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں اور تشریف لے گئے ازواج میں سے کسی کے پاس اور آپ عبادت میں لگے ہوئے ان راتوں میں اس رات کو شبے برات کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقی الغرقت جنت البقی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کبرستان کی زیارت فرماتے زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دیں یہ صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے لیکن اس رات میں حضرت نے احتمام کیا ہے پندرہ دن میں دس دن میں مہینے میں اور اگر نہ ہو تو دو مہینے میں تین مہینے میں ساتھی خطیبوں کو چھوڑ دے مولویوں کو چھوڑ دے یہ مولوی گاتے رہیں گے ہم لوگ گاتے رہیں گے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی مریں گے بغیر عمل کے آپ سنتے سنتے مریں گے بغیر عمل کے یہ اس طرح ہوتا رہے گا مولوی کا اپنا ارادہ عمل کرنے کا نہیں ہے تو لوگ کیا عمل کریں گے اس غریب کی رٹیوی تقریر ہوتی ہے وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے گزارش یہ ہے انسان کے لئے موت ہی ایک بہت بڑا خطیب ہے موت ہی ایک بہت بڑا مولوی ہے وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دے گی موت خود و خود آدمی کو سمجھا دیتی ہے آپ یہ کریں کبرستان میں چلے جائیں اور لوگوں سے معلوم کریں کہ یہ کس کی کبر ہے یہ ٹی پی او کی یہ ڈی آئی جی کی یہ کمیشنر کی یہ ڈپٹی کمیشنر کی اور یہ مرہوم بھٹو کی یہ ذلفقار بھٹو کی یہ مرتضی بھٹو کی یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر یہ فلان کی قبر دماغ خود و خود ٹھیک ہو جائے گا دماغ خود و خود ٹھیک ہو جائے گا مولوی کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر اس رات میں حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا ہے کہ آپ کبرستان تشریفی لے جاتے تھے اس لئے آپ نے فرمایا میں قبروں سے آپ کو منع کرتا رہا اس وقت کی جا کر کہ آپ قبروں سے منت مانگیں اور قبروں سے جا کر کہ آپ اپنی حاجتیں مانگیں اور اپنی مشکلات قبروں سے مانگیں قبروں کی زیارت مستحب ہے مسنون ہے ضرور جائیں قبرستان میں لیکن قبر میں جا کر کہ قبرستان میں مونکرات کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے اس لئے فقہاں عورتوں کو اجازت نہیں دیتے عورتیں جا کر کہ پھر قبروں سے چمڑ جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر لے ہمارا یہ کام کر لے بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا دے دے بیٹی نہیں ہو رہی بیٹی دے دے شوہر کرزدار کرزہل کر دے گھر میں کچھ نہیں ہے وہ بھی کر دے بیماری کو ٹال دے ارے سوچ نہیں رہے کہ وہ خود بیمار ہو کر کہ اللہ کو پیارے ہو گئے دفن ہیں وہ تیرہ کیا بنائے گا وہ تیرہ کیا بنائے گا کہ تو جا کر کے اس سے منتیں مانگ رہے ہیں اپنی حاجتیں اور اپنے مشکلات آج ہمارا رب وہ فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیم میں تم ہمارے قبروں پر آ کر کہ ہم سے حاجتیں مانگتے ہو اپنی مشکلات ہم سے مانگتے ہو رزق ہم سے آپ مانگتے ہیں اس رب کی قسم ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئیں ہم پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہے تم ہم سے مانگتے ہو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کاش کی حضرت کلندر شاہ رحمت اللہ علیہ لال شعباز کلندر اگر زندہ ہو جائیں ان سب کو اندر کر دیں کہ بے غیرت ہو ہماری زندگی ہم گزر گئیں عثمان شاہ مروندی رحمت اللہ علیہ لال شعباز کلندر ابھی چلتے چلتے میں نے اخبار دیکھا کہ ایک ہزار سے زائد پولیس وہ تاینات ان کا ہو گیا کہ یہ جو کیا ہوگا اللہ آپ قبلہ کرے وہ جو عرص ہے اور حضرت کی اس عرص کے موقع پر میرے بلوچوں کو اللہ جزا خیر دے ہمارے بلوچ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں بعض ہمارے رشتدارے عزیزے بلوچ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی حضرت کے اس عرص میں جا کر کے رمضان کے روزیں معاف کراتے ہیں چونکہ رمضان آ رہا ہے ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ ابھی شروع ہونے والا حضرت کا عرص تو ہماری بلوچ برادری اور پتھان بھی جو زیادہ سمجھدار ہے زیادہ سمجھدار قسم کے بلوچ ہم تو نہ سمجھ لوگ ہیں تو یہ جا کر کہ حضرت کے عرص پہ اور حضرت کے مزار کے دائیں بھائیں ناچتے ہیں گھومتے ہیں کہ بابا روزیں معاف کر آ دیں بابا روزیں معاف کر آ دیں روزیں حضرت معاف کر آ دیتے ہیں اور اب ظاہرے کہ اپریل کا مہینہ ہے مئی جون جولائی میں جب گرمی کے دنوں میں روزیں آ جائیں کون روزہ رکھ سکتا ہے اس لئے اس کا آسان طریقہ شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ آپ حضرت کے عرص پہ چلے جائیں اور وہاں سے روزیں معاف کر آ دیں اور بکرہ عید پہ پھر ہمارے کچھ بلوچ یہ کرتے ہیں کہ حضرت شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ پہ چلے جاتے ہیں اور قربانی معاف کر آ دیں اور ہفتے کے اندر مہینے کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عام بزرگوں سے معاف کر آتے ہیں اس لئے بلوچ اور پتھانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ روزے کوئی روزہ ان کے ذمہ نہیں ہے اگر دس سال کسی نے نماز نہیں پڑھئے بیس سال کسی نے نماز نہیں پڑھئے تو کل کی رات میں وہ جائیں اس کو کوئی مولوی ملے گا مولوی برائے فروخت مولا برائے فروخت مفتی برائے فروخت ملڑو برائے فروخت کاریسائے برائے فروخت ہر زمانے میں بکے ہوئے مولوی ملتے ہیں وہ مولوی بھی اپنا مو کالا کرے گا وہ بھی خیرت یہ نہیں بتائے گا کہ میں آپ کے اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں بالغ ہونے کے بعد دس سال اگر نمازیں آپ کے ذمہ پر ہیں اللہ کی قسم کوئی معافی کی صورت نہیں ہے ان کی قضاء آپ کو کرنی پڑے گی آپ نے تیس سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا چالیس سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا پندرہ سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں اب اللہ آپ کا بھلا کر یہ پچیس سال کے چالیس سال کے بعد آپ نے نماز شروع کیا پندرہ سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں یہ پچیس سال کی نمازیں تیرے ذمہ واجب ہیں ایک ایک کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا سنتیں آپ پڑھے نہ پڑھے پھر بھی آپ کے پاس ایک گنجائشیں نوافل کی ایک گنجائش ہے لیکن وطر کی اور فرائض نماز کی چاہے وہ دس سال کے بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہے بیس سال کے رہ گئی ہے مولوی کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا مفتی کے اببا کو بھی طاقت نہیں ہے وہ کچھ تو کرے گا کہ آپ کا کھانا تو کھائے گا پیسہ دے دے تو اس کو بہت سے لے لیتے ہیں لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گے نمازیں معاف کرنا مولوی کی اختیار میں نہیں ہے قاضی کی اختیار میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے اختیار میں نہیں ہے نمازوں کو معاف کرنے والے یہ اللہ کی حقوق ہے اس کے ہاتھ میں یہ فرض ہے یہ تیرے ذمہ پر قرض ہے یہ فرض ہے بالغ ہونے کے بعد اب آپ نے نہیں پڑھا تو قرض ہے قرض ہے اس کو ادا کرنے ہوں گے آپ کو اس طریقے پر معاف نہیں ہوگا تو نمازیں کل کی رات میں جماعت پڑھیں گے اور مولوی صاحب نوافل کی جماعت کرائے گا کہتا ہے کہ زندگی بھر کے قضائے عمری زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو گئی یہ مولوی نہیں ہے یہ کوئی انگریز کا پٹھو ہوگا شکل اس کی یہ ہے کہ مولوی کی ہوگی اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا آپ کا مرشد بھی نہیں ہوگا اس کو مرشد نہ کہو یہ دنیا کا بھی غیرت انسان ہوگا ایسا نہیں ہوگا نمازیں جو میری زندگی کی رہ گئی میں نفلیں پڑھ کر کے مولوی صاحب کے پیچھے جماعت میں زندگی کی نمازیں میرے چالیس سال پچاس سال کی معاف ہو گئی اور درمیان کے گناہ بزرگوں کے مزار پہ جا کر کے معاف کرا دوں روزے حضرت شاہ کلندر رحمت اللہ علی سے معاف کرا دوں اور قربانی شاہ نورانی کی سے معاف کرا دوں کلندر شاہ رحمت اللہ علی کو اللہ زبان دے دے اور وہ زندہ ہو کر کے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی قسم ہماری کبھی کوئی نماز چھوٹی نہیں ہمارے نوافل نہیں چھوٹے ہمارے روزے نہیں چھوٹے ہمارا حج بھی کبھی نہیں چھوٹا ہم نے کبھی اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کیا اس مقام کو میں نے حاصل کیا فرض میرا کبھی نہیں چھوٹا تحجد میری کبھی نہیں چھوٹی نوافل میرے کبھی نہیں چھوٹے اس طرح قبر نہیں ہوگا کہ تُو بدماش بن کر کے زندگی بھر کی نمازیں نہ پڑ اور پھر یہ ہے کہ دو نفلوں میں آ کر کے معاف کرا دیں مولوی بھی مل گیا آپ کو قرائے کا مولوی مل گیا انگریز کا ایجنٹ مل گیا جب میں کلندر کی مزار پہ جاتا ہوں شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہوں یہ اولیاء اللہ واقعتا داتا کے دربار پہ جمع جاتا ہوں ابو بکر عمر کے مزار پہ جمع جاتا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میری نمازوں کو معاف کرا دو میرے گناہوں کو معاف کرا دو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس مقام کو انہوں نے کیسے حاصل کر دیا ان کا کردار کیا تھا ان کی زندگی کیا تھی ان کے عامال کیا تھے ان کے طور طریقے کیا تھے کہ قرآن بھی آج ان کو یاد کر کے رہتا ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا ہے ابو بکر عمر کا تذکرہ صحابہ کا تذکرہ کہ ان الفاظ کے ساتھ پوری دنیا مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کتنے مردار عربوں کے تعداد میں مر گئے ہیں لیکن جاں مر جاں مردود نہ ختمہ نہ درود اس کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے جن اولیاء اللہ کو الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یقیمون تمہارا تم سے دوستی رکھنے والا جس سے دوستی رکھو جو دوستی کے قابل ہے وہ اللہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ جس سے دوستی رکھنی ہے دلی دوستی رکھنی ہے وہ رسولہ ورسول ہے والذین آمنوا اللذین یقیمون صلاة جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں عمال کو بجا رکھتے ہیں ان کے طور طریقے پر جرو ان اول الناس بی ابراہیم کا قریبی دوست وہ ہوگا ابراہیم کا قریبی دوست کون ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودی ہوں میں ابراہیم کے طریقے پہ چل رہا ہوں میں نصرانی ہوں نہیں ما کانے ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولیکنistoireını ابراہیم تمہارے جیسے بدتی نہیں تھے ابراہیم تمہارے جیسے مشرک نہیں تھا وہ یہودی جنسرانی جھوٹ بولے ان اول الناس بھی ابراہیم ابراہیم کے قریب لالذین اب تبارہوں جو ابراہیم کے پیروی کریں گے جو ابراہیم کی زندگی کے پیروی کریں گے جو ابراہیم کی سنتوں کی پیروی کریں گے وحاظ النبیو یہ میرا نبی یہ ابراہیم سے قریب ہے واللہو ولی المتقین میں اللہ پرحیزگاروں کا دوست رہتا ہوں ان کا ناصر ہوں میں ان کو سپورٹ کرنے والا ہوں میری نصرت میری معیت اور میری حفاظت میری نگرانی واللہو ولی المتقین متقین کے لئے آپ کو حیرت ہوگی آج صبح سے میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا کتاب مطالعہ آج صبح سے بچوں نے پٹاکے شروع کر دا ڈز 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 ابھی سے شروع ہو گئے یہ تابعین کے زمانے سے لے کر کہ جب یہ شب برات یعنی شابان کی پندر وی رات جب آ جاتی تو بہت سے بزرگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے جنگلوں میں چلے جاتے کہ ربا کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے جو لوگ اس رات میں خرافات کرتے رہتے جو کام کرنے کے وہ تو کر نہیں رہے جو نہ کرنے کے وہ کر رہے درد ہو سر میں سر کا مالش نہ کرو تیل لے کر کے اس کو ملتے رہو جو کام کرنے کے وہ تو کر بھی نہیں رہے اور جو نہ کرنے کے ہیں کرنے کے کام یہی ہے کہ میں نے ارز کے قبروں میں جا کر سلام کرو اور فرم فضوروہا قبرستان کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَ دیکھو کہ اس میں شیخ العدیث بھی سویا ہوا ہے سلم اللہ خان بھی سویا ہوا جا کر کے دیکھو کہ بینوری بھی سویا ہوا جا کر کے دیکھو کہ مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علی بھی سویا ہوا جا کر کے دیکھو حسین علمدنی محمد قاسب نانو تبھی سویا ہوا نہیں نہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جاؤ اس جنت البقی کی چار دیواری کو دیکھو جس میں دس ہزار صحابہ دفن ہیں دس ہزار صحابہ جفن ہیں نہیں ادھر بھی نہیں اس سے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤ محمد کے مزار کو دیکھو کہ پیارے محمد اس میں دفن ہے میری ماں باپ میری جان قربان ہو تیرے قبر پہ اے محمد جس قبر میں تو حرام کر رہا کیا کمال کیا ہے کیا بات کیا اس نے یہ میرے نبی کے مزار کے اوپر لکھا ہوا ترکو نے لکھا ہے اب تک بھی ہے اس قبر پہ ہم قربان جائیں کہ جس میں تو کیسا مبارک ہے اس کی وجہ سے دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے اے اسر زمین میں سونے والے پوری دنیا میں سون زمین میں سونے والے سب کا سردار قربان جاؤں تجھ پہ تیری وجہ سے تیری وجہ سے پوری دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے پھولوں میں اگر خوشبو ہے وہ محمد کی خوشبو ہے اودہ ہندی کے اندر اگر خوشبو ہے تو سمجھو محمد کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کچھ کو دیکھ رہو وہ بھی تو آرام فرما رہے ہیں وہ بھی آرام فرما رہے ہیں سوال لاک صحابہ اس دنیا میں کوئی بلوچستان میں کوئی سندھ میں کوئی سرحد میں کوئی افریقہ میں کوئی سومالیہ میں اور کوئی قابل میں کوئی کہاں کوئی کہاں ان کو جا کر کے دیکھو باقی میرے اور آپ کے چالیس اور پچاس سال ہم نے نماز نہیں پڑی مولوی صاحب کو صرف آپ دس ہزار دے دیں پانچ ہزار دے دیں مولوی صاحب ماف کرا دے گا دس ہزار دے دیں مولویوں کا اللہ پاک نے ماشاءاللہ پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں مولوی کبھی ناکام نہیں ہوگا کبھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوا تب بھی مولی صاحب کے گھر میں کھانا لے کر کے آ جاؤ عبدالقادر جیلانی کا انتقال ہو گیا جس دن تب بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ عبداللہ شاہ غازی جس دن پیدا اس دن بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ جس دن حضرت کا انتقال ہو گیا اس دن بھی لے کر کے آ جاؤ ابو بکر جس دن پیدا ہوا تب بھی میرے لئے کھانا لے کر آ جاؤ ابو بکر جس دن دنیا سے چلا گیا تب بھی میرے لئے کھانا لے کر کیا ہو شاکل اندر جس دن پیدا ہوا تب بھی کھانا لے کر کیا ہو جس دن اس کا عرصو میرے لئے کھانا لے کر کیا ہو سال کے تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تین سو چالیس دن ہوتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو دن ہوتے ہیں سال کے بزرگ تو لاکھوں کی تعداد میں گزر گئی تم خدا کے لئے ہر بزرگ کے لئے روزانک کھانا ہمیں پہنچا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جی تم روزانک کسی بزرگ کے نام پہ لاکر کے مولی منظور کو کھیلاو اور ہم لوگ ایسے کھا 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 کر کے ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا ہمیں یہاں سیٹ لیتے ہیں ایک آدمی کے لیکن دو آدمی کی جگہ گھیر لیتے ہیں اور وہ گاری والا بھی حیران ہوتا ہے کہ مولی صاحب کتنا پھیلا ہوا ہے پیسے ہیں ایک آدمی کے سیٹ تو ایک کے پیسے دیتے ہیں بزرگوں کو بدنام کر دیا ملتے ہیں مولوی بیدتی بھی ملتے ہیں خود اس بزرگ کو دیکھو اس کی زندگی کو دیکھو کہ اس کو اللہ نے یہ مقام کہاں سے دیا عبدالقادر جیلانی کا نام آتا ہے میرے پاس اس کی کتابیں ہیں غنیت التالبین ہیں فتح الرحمنی ہیں حضرت کی کتابیں تفسیر جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ عبدالقادر جیلانی واہ تفسیر الجیلانی قرآن کی جو تفسیر کی ہے فساہت و بلاغت کا پیکر ہے عبدالقادر جیلانی اس کی تفسیر دیکھے کوئی کوئی علم ہو کہ واہ واہ عبدالقادر واہ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھ کر کہ میرے جیسے بزدل مولوی کامپتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا بلاغ گزرا ہے کیا کیا خدا کا بندہ تھا عبدالقادر جیلانی جب تقریر کرتا تھا وہ مولی منظور کی طرح نابینا نہیں تھا اس کے سامنے میرے رب نے حقیقت اس طرح کھولی تھی کہ عبدالقادر جیلانی کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہی ہوتے تھے وہ ان کے پیشانی پر نگاہ پڑھتی تھی کہتے ہیں اے صوفیوں خدا کی قسم تمہاری پیشانیوں پر منافقت کا کلمہ مجھے نظر آ رہا عبدالقادر جیلانی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا عبدالقادر جیلانی کے سامنے لوگ بڑے بڑی داڑیاں لے کر کے آتے تھے سفید کپڑے بھی ہوتے تھے پگڑیاں بھی ہوتی تھی کہتے تھے کہ کپڑوں سے دھوکہ نہ دو تمہاری اندر کی مکاری میرے رب نے میرے سامنے کھول دی ہے میں عبدالقادر جیلانی دیکھ رہا ہوں واقیتن یا علیاء اللہ تھے بہت بڑے لوگ تھے عبدالقادر جیلانی کی بات آپ کو سنا ہوں کسی بھی مولوی سے پتا کرو جس نے کتابیں دیکھوں عبدالقادر جیلانی کہتا ہے امام ابو نیفہ کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کار ہے فاسق ہے فاجر ہے کمزور لنگڑا لڑا ایمان والا آدمی ہے لیکن عبدالقادر جیلانی کہتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا عجل نہیں کرتا وہ پکا کافر ہے ابو جل کے برابر کھائے مولوی صاحب جو عبدالقادر کے جیلانی کے نام پہ کھاتا ہے اس کو کہو یہ چیزیں بھی تو بیان کرو اس کو کہو یہ بھی بتا دو عبدالقادر جیلانی کہتا ہے داڑی تیری جتنی بھی بڑی ہو کسی مولوی کے گھر میں اگر پیدا ہو گیا ہو مولوی کا بیٹا بھی ہو لیکن نماز جب نہیں پڑھتا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نکہ بھی نہیں ہوا نکہ ٹوٹ گیا اور بچے جو ہوں گے وہ بچے اوریجنل نہیں ہوں گے وہ دو نمبر کے ہوں گے وہ حرامی ہوں گے اور ہمارے بلوچکتے کوٹک وہ کوٹک قسم کے ہوں گے عبدالقادر جیلانی کتنے بڑے آدمی تھے اس لئے عرض کر رہا تھا کہ اس رات کا اتنا ثبوت ہے اس کے فضائل ہے کہ کل اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے رات کو آپ نوافل کا احتمام کرے ذکر و اذکار کا احتمام کرے تلاوت کا احتمام کرے اور پرسوں ترسوں روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ شب برات کے بات ذرا سمجھ لینا میں نے پچھلے سال بیان کیا الگ کیا مولانا تقیی صاحب نے بیان کیا اس کے بارے میں الگ کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بیان کیا الگ کیا کسی اور مولوی نے لوگ احران ہوگئے چھاکے مولانا جو تت دماغ خراب تھی چکو ہے مولوی ہلگ کہہ رہے ہیں الگ الگ ہر ایک نے کی تقریر یاد کی ہے کی تقریر دوسرے سے مخالف ہے مسئلہ ذرا سمجھ لینا شب برات پندروی کی رات اور پندروی کا دن دن کو روزہ رکھنا یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے یہ روزہ رکھنا سنت ہے اس میں نہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث سے جس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ہر مہینے میں ہر مہینے میں ایام بیز کے روزے رکھے تیرہ چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ایام بیز کی سنت سمجھ کر کے روزہ رکھ لیں یہ شب برات کی یہ شب برات کی خصوصیت نہیں ہے یہ شب برات کی سنت نہیں ہے میرے نبی نے پندر وی کے دن کو روزہ رکھنا اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اور اگر حدیث ہے تو مولوی کی بنی ہوئی ہے لیکن چونکہ آپ میرے بھائی ہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے بھائی آپ کو کندھاری انار کھانا ہے نا ٹھیک ہے مقصد ہے کندھاری ہنار آپ کو کھانا ہے تو کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے میں سبزی منڈی سے لے کر آپ کو دے دوں گا کندھاری ہنار جب آپ کو کھانا ہے تو سبزی منڈی جانے کی ضرورت کیا ہے تو انار اتmericا آپ کو ملے گا لوگ عید کے بعد عید کے بعد ملتے ہیں وجہ وجہ عید مبارک وجہ تو حقان وトی محاف히 کنے ابا سندھی زمانو بابا ملائکہ کرے اتنی سے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں اللہ ہماری یہ ہے کہ نکیوں کو اور ہمارے یہ ہے کہ تعاعت کو ہماری عبادت کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائیں اتنا ہے لیکن لوگوں کو ملنے کا شوق ہے تو ہموں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید کی سنت نہ سمجھیں اس کو عید کی سنت نہ سمجھیں آپ کو ملنا ہے تو ویسے آدمی اس نیت سے اپنے مسلمان سے ملیں میرے نبی نے فرمایا کہ مامی مسلمینے یلتقیان فیسافعان کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور مصافحہ کریں اور یہ ہے کہ اس کو سنت سمجھ کر کے کہ اپنے مسلمان بھائی سے دعائیں لے رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کی ملاقات اس کی عقیدت لے کر کے اس بنیاد پر اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا باقی ایک ہی گھر میں ماشاءاللہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہے پورے سان لڑتے رہے اور ایک گھر میں گئے بھی عید پڑھنے کے لیے آئے بھی اسی راستے سے بات کہتے ہیں مجھے بات یہ حقہ نہیں معافی کریں وہ جنہی تا پتری ہے دوتوں ہمیں ملے ایک ساتھ ہے یہ ملنا کہاں سے آیا ہر سنت کے اندر ہر عمل کے اندر اور ہر نبی کے طریقے میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ ڈالتے ہیں نفل آپ پڑھیں گے لیکن ان نفلوں سے جو فرائض آپ کے ذمہ سے ساکت ہوگے وہ معاف نہیں ہوں گے 15 سال کے بعد آپ بالغ ہو چکے ہیں زندہ ہے آپ 40 سال کے عمر میں اپنی نمازوں کے آپ اپنی نمازوں کے اللہ آپ کا بلا کرے قضا کرے قضا کرے قضا کرے یہ نہیں ہوگا کہ مولی صاحب کہتے ہیں کہ آؤ یہ ہوتا ہے ہمارے بازار میں یہ خوب ہوتا ہے اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہتے ہیں کہ اچھا سا کھانا پکاؤ ہمارے بھروئی لوگ کہتے ہیں پانس دا مردہی کل کی جو رات آ رہی ہے نا اس کو بھروئی لوگ کہتے ہیں بلوچ لوگ کہتے ہیں پانس دا مردہی یعنی مردوں کی پندروی رات اور مردے آتے ہیں کھانے کے لیے اور سب سے بڑا مردہ مسجد کا امام صاحب ہے سب سے بڑا مردہ بغیرت وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے مردہ اچھا کھانا پکاؤ چاہے تیرے پاس پیسہ ہے تب بھی نہیں تب بھی بنانا ہے اور نہیں ہے تو کرزہ لے کر کے کرزہ لے کر کے جو ہے نا اچھا سا کھانا پکاؤ مردے آ جائیں گے کل رات کو اور میں ارز کروں اگر آپ کو کوئی مردہ تلاش کرنا ہو تو جامع سی دیکھے میں یہ ہے کل آپ اچھے اچھے کھانا پکا کر کے لائیں ایک مردہ خود و خود یہاں بیٹھا ہوا ہے سمجھے اور ویسے آپ مجھے مردہ سمجھیں لیکن کھانے میں ایسا کھا کر کے دکھاؤں گا کہ بھینس بھی اس طرح نہیں کھائے گا کھانے کی جب باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہ اللہ آپ کا بنا کریں یہ مردہ زندہ کہاں سے ہو گیا جو اتنا کھا رہا ہے لکڑ بھی حضم پتھر بھی حضم باتیں بنائی ہوئی ہیں پانچ دا مردہی اچھا سا کھانا پکا ہو مولی صاحب کو دے دو یہ جو بینک میں جو سود جمع ہوتا ہے بینکوں میں سود جمع ہوتا ہے تو ہماری تحقیقات ہوتی دیکھتے ہیں کہ یہ سود کو ہم کٹھا کرتے ہیں لوگ جو ہمارے ہولڈر ہوتے ہیں بسا وقت وہ کس تعدانی کرتے ہیں تو ہم ان سے سود لیتے ہیں اور اس سود کو عربوں کھربوں کی تعداد میں وہ میزان بینک ہے الفلا بینک ہے البراکہ بینک ہے اور وہ یونائیٹڈ بینک ہے وہ مسلم کمرشل بینک ہے فلانا بینک ہے فلانا یوبی ایل بینک ہے ان بینکوں کے سودوں کو ہم جمع کرتے ہیں پھر جب سیلاب آتا ہے توفان آتا ہے امرجنسی حالات میں مسئیبتوں میں آفتوں میں ہم اس کو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان سے بڑا غریب کوئی دنیا میں نہیں ہے زرداری سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے نواز شریف سے کوئی بڑا نہیں ہے جو جو اس میں جتنے بینکوں کے داری منڈے افسر ہوتے وہ خود کھاتے ہیں چونکہ میں ان معاملات میں رہا ہوں اس قسم کے دھوکے باز جو لوگوں کو دھوکے دیکھ دیکھ کر کہ ان کے مال سے سود لے کر کہتے ہیں اس سود کو بینک نہیں کھاتی بینک ملازمی نہیں کھاتے بینک کا جو عملہ ہے وہ نہیں کھاتے بینک کے افسر طبقہ نہیں کھاتے غریبوں کو مسکینوں کو جہاں پر توفان آجائے جہاں پر توفان آجائے توفان زدگان کو دیتے ہیں سیلاب زدگان کو دیتے ہیں توفان زدگان سے ہیں اور سب سے زیادہ وہ جو بینک کے افسر ہوتے ہیں ان کی گھروں میں توفان آ چکا ہے اور سب سے زیادہ سیلاب انہی پر آ چکا ہے اور کہتے ہیں کھانا اچھا پکاؤ مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا کھانا پکاؤ کل رات کو اچھے کھانے پکاؤ مردے آئیں گے اگر کسی کا اببہ مرائے وہ بھی آئے گا امی مر گئے وہ بھی آئے گی دادا مر گیا وہ بھی آئے گا دادی بھی آئے گی نانی بھی آئے گی سارے سارے آئیں گے اچھا کھانا پکانا آئیں گے وہ اگر وہ آئیں وہ تو نہیں آئیں گے لیکن مولوی منظور آئے گا ضرور آئے گا امام صاحب مسجد کا جو ہوں وہ ضرور آئے گا ہے 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 کیا مشہور کیا ہے اور تیرے گناہ معاف ہے جو تُو نے نمازیں نہیں پڑی ہے میرے نبی کے ایک نماز بھی نہیں چھوٹی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے میرے لئے بھی دعا کرنا ہم مولوی لوگ بھی آپ کے سامنے ہمارے سفید کپڑے ہوتے ہیں ہماری نمازیں بھی کبھی جماعت سے رہ جاتی ہیں ہمارے حضرت اللہ غریقے رحمت کر دے مولانا سلیم اللہ خان جب اساتحظہ کو جمع کرتا تھا کہتا ہے مولویوں طلبہ کو تو پڑھاتے خود نمازوں میں نہیں آتے ہوں تو کبھی حضرت کے آنسو بھی آتے ہیں قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے قبر پر اور کئی دفعہ کہنے لگے کہ جی چاہتا ہے کہ جامع فاروقیہ کو تعلیٰ لگا دوں یہ جامع فاروقیہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی استاد کو نہیں دیکھتا اساتحظہ سارے شاگر تھے کسی استاد کو نہیں دیکھتا تو پھر یہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ شرم کی بات ہے تم کس طرح طلبہ کو پڑھاتے ہو کیا ہمارا مدرسہ کالج ہے اور یونوستی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ راتوں کو اٹھ کر کے میں سلیم اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اساتحظہ کو بھی نمازی بنا دے حالانکہ اساتحظہ بڑے اچھے ہیں میرے اساتحظہ ہیں لیکن کبھی کوئی غائبے ہو گئے انسان ہیں حضرت کو اس سے تکریف ہوتی ویلچیر پر اٹھا اٹھا کر کے اس کو لا رہے ہیں میں تیس چالیس سال رہا ہوں حضرت کے پاس یہ جیسے کہ یہ پلر ہوتے آپ کے مسجد کے ایک جگہ مقرر تھی میں نے تیس سال تو اٹھائیس سال امامت کی ہے ویسے جامعی فرقی میں زیادہ رہا ہوں بتیس سال تک اٹھائیس سال تو میری امامت رہی طالب علمی کے آخر زمانے سے لے کر کے ایسا دیکھا چاہے سفر ہو یا حضر میں کبھی سات سفر میں ہو گئے حضر میں سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو خوشی ہو غمی ہو ایسے کھڑے رہتے تھے ایسے کھڑے ہوتے تھے ان کی نماز دیکھ کر کے ان کی نماز دیکھ کر کے ان کی نماز دیکھ کر کے پھر ابو بکر عمر محمد یاد آتے تھے ولی اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ وہ ہے اذا رعو زکر اللہ ہو جب ان پر نگاہ پڑے اللہ یاد آجائے واہ واہ ایسے لوگ تھے جی کھانا اچھا پکاؤ کل اچھے کھانا پکا لے نا مردے آئیں گے آپ کے دادا پردادا شردادا یہ آئیں گے نانا نانی یہ سارے کے سارے آئیں گے کوئی پوچھے اس مولوی صاحب سے کہ اچھا کھانا پکاؤ مردے آئیں گے ہمارے بیروہیوں کے تو آتے تمہارے آجائیں یا نہ آجائیں ہمارے مردے آئیں گے سوال یہ ہے سوال یہ ہے وہ مردے تمہارے اللہ کے مہمان ہے جنت میں ہے یا جہنم میں ہیں تیسری دنیا نہیں ہے کوئی وہاں تیسرا صوبہ نہیں ہے دو صوبہ ہیں اور تیسرا چلو آراف کو آپ سمجھ لے آراف چوتھا صوبہ نہیں ہے جنت ہے یا جہنم ہے یا آراف ہے اگر جنت میں ہے تو وہ مزے لے رہے ان المتقین فی جنت وعیون وفواقع مما یشتغون جو اللہ کے اللہ سے ڈرنے والے متقی پر حضگار ہیں وہ جنت کے چشموں میں سبحان اللہ شہد کی بنار پانی بھی ہے دودھ بھی ہے شہد اور دودھ کی ناریں شراب کی ناریں وہ شراب اس قسم کہا ہے لا فیہا غول و لا همانہ جنزفون لا فیہا غول و لا همانہ جنزفون وہ شراب پیکر کے آدمی اللہ کی محبت اور آئے گی انبیاء کے دیکھنے میں اور مزا آئے گا ان میں ہوش آئے گی بے ہوش ہی نہیں ہوگی اور ہمارا شراب اس قسم کہا ہے لا فیہا وہاں اس شراب کے اندر کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہے دنیا والی شراب میں نشہ ہے نشہ پی پی کر کے کہتے ہیں نشہ لگایا میں نے کہا وہ بچہ تو چھیرک نگائے اڑے تو نشہ کر نگائے ہیروں کشہ گائے ہیروں مکش وہ جاں اڑے بلوچ مجھے کہتا ہے ایسے کیا اے اڑے مولوی طرح معلوم نہیں یک سگریٹ بھی کشیر خدا ہے قسم انچو طرح مزاوی کہتے ہیں مولوی ایک سگریٹ لے لو مزا نہ آجائے اور یہاں کا تو پھر شراب اس طرح ہے وہ شراب پی کر کے سامنے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے یہاں کے شراب پی کر کے پھر ادھر آدمی ہاتھ لگاتا ہے کہ میرا سر نہیں ہے تو سر ادھر کہاں سے آگیا یہاں کے شراب پی کر کے یہاں ہاتھ لگا رہا ہے سر نہیں ہے اڑے ببا مجھے مجھے متھو کونے اڑے متھو ہتے کتے پر یہ آئی ہو متھو یہاں کہاں سے آگیا اگر وہ مردے تمہارے جنت میں ہیں تو پھر ان کو تمہارے مرچ والے کھانا کی ضرورت کیا ہے یہ مرچ والا کھلا موروی کو کھلا ہو جو جنت سے نکل کر کے اگر وہ جنت میں ہیں تو پھر یہ میرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے اور اگر وہ جہنم میں ہے تو ان کو چھٹی کوئن دیتا ہے کہ آج کھانے کے لئے آجائیں تم نے چھٹی لیے یا ڈی ایس پی ہے وہاں مقرر ہیں اسے جو مقرر کے بعد چھوٹی دے رہا ہے اس کو اس لیے میرے بھائی یہ نہ نہ جنتی تمہارے پاس آئیں گے نہ جہنمی تمہارے پاس آئیں گے نہ آراف والے تمہارے پاس آ جائیں گے ایک چوتی مخلوق تمہارے پاس آگی وہ حضرت اقدس امام صاحب اور خطیب صاحب مکار صاحب جس نے تمہیں بتا دیا کہ کل دو رکعت نفر میرے پیچھے جماعت میں پڑھ لو تمہارے چاریس سال کے نمازیں معاف ہو گئیں اس لیے میرے بھائی ہو سکے تو خرافات سے بچیں کل کی رات میں احتمام کریں عبادت کا احتمام کریں ویسے اس شابان کے درمیان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کی تعظیم رمضان کی عظمت اور اپنے اس مہمان کی استقبال کرتے ہوئے اس کے استقبال کرتے ہوئے ربا ربا اس مہینے کو بار بار لوٹا دے اللہ ہم اس مہینے کے قدر کرتے ہیں یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ شب قدر کا مہینہ ہے یہ محمد کا مہینہ ہے سبحان اللہ یہ محمد رسول اللہ کے سخابت کا مہینہ ہے یہ محمد رسول اللہ کی خاص عبادتوں کا مہینہ ہے ربا اس کی اتنا عظیم ہے اس کی عظمت کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں ابھی درمیان میں آپ رکھ سکتے ہیں تیرہ ہے چودہ ہے پندرہ ہے رکھیں بیس تک رکھیں بائیس تک رکھیں لیکن شابان کے آخری دنوں میں خاص طور پر اٹھائیس انا تیس تیس ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں اس سے میرے نبی نے منع فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں ابھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائیں اور اللہ پاک اس مہینے کے اور دیگر یہ جو جتنے بھی عبادت ہیں مہینے کے قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اپنی عبادتوں کو خرافات سے اور بدعات سے بچانے کی تک